قطر پاکستان میں تین ارب ڈالر کی اسرمہ کاری کرے گا وزیر آزم کے دورہ قطر کے سمرات آنا شروع ہو گئے دورہ قطر کا مشترکہ علامیہ بھی جاری وزیر آزم نے پاکستان میں اہم اقتصادی شعبوں میں اسرمہ کاری کی مواقع کو اجاگر کیا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان علسطہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات اس وقت تک معمول پر نہیں آئیں گے جب تک فلسطینی ریاست کے قیام کا مسئلہ حل نہیں ہوتا سعودی وزیر خارجہ نے کہا ہے ایران بھی سمجھتا ہے کہ کشید کی اس کے مفاد میں نہیں ہے سپرم کورٹ سے نہیں پوچھا کہ آپ کی تعداد ہم بڑھائیں یا نہ بڑھائیں سینٹ کے قائمہ کمیٹی نے سپرم کورٹ کے ججز کی تعداد پچیس کرنے کی منظوری دے دی پی ٹی آئی اور جے یو آئی نے مخالفت کر دی جے یو آئی کے کامران متضا بولے تعداد بڑھا کر اپنی مرضی کے ججز سپرم کورٹ لائے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے حامد خان نے کہا کہ ججز تائیناتی کا ایسا طریقہ کار عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے پیپلز پارٹی نے کم سے کم تعداد 21 لازمی کرنے کی حمایت کی وفاقی وزیر قانون آزم نزید آرہ نے پریکٹس این پروسیجر ترمیمی آرڈیننس سینٹ میں پیش کر دیا ایوان نے آرڈیننس قائمہ کمیٹی کو پھیج دیا ترمیمی آرڈیننس میں پریکٹس این پروسیجر ایک کے تحت قائم تین رکنے ججز کمیٹی کا تیسا رکن نامزد کرنے کا اختیار چیف جسٹس کو دیا گیا تھا سپریم جیڈیشنل کانسل کو عطلیہ میں مداخلت کا خط لکھنے والے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کی چیف جسٹس اور پاکستان جسٹس جہای آفریدی سے ملاقات ذرائع کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے چیف جسٹس کے حل برداری کے اگلے دن ملاقات کی چیف جسٹس اور پاکستان نے حل برداری کے بعد ہائی کورٹ کے ایڈمنسٹریٹیف ججز سے بھی ملاقات کی تھی 26 مارچ 2024 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے سپریم جیڈیشنل کانسل کو خط لکھا تھا عدلیہ میں خفیہ اداروں کی مبینہ مداخلت کا الزام لگایا تھا اگزیکٹیف اور خفیہ اداروں کی مداخلت کا معاملہ اٹھایا تھا کہا تھا تحقیقات کا دارہ وسیع ہونا چاہیے کہ کہیں کیسز کی سماعت کے لیے مارکنگ اور بینچز کی تشکیل میں اب بھی مداخلت تو نہیں ہو رہی ججز کے کورڈ آف کانڈکٹ میں کوئی رہنمائی نہیں کہ ایسی سلطحال کو کیسے رپورٹ کریں تجاج اگر سڑکوں پہ ہے تو وہ بھی جاری ہے ساتھ ہی ساتھ یقیناً رابطے بھی ہیں جن لوگوں کے ساتھ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں پاکستان میں جمہوریت کو دوبارہ سے اپنی راستے پر گمزن کرنے گئے تو ان کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کون لوگ ہیں اس قسم کے لوگ ہیں جن سے رابطے ہیں جمہوریت بحال کرنے کے لیے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے پاکستان میں اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک اہم کردار ہے تمام معاملات میں مشیر اطلاق خیب پختنخواہ بیریسٹر سیف نے پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کی تصدیق کر دی کہا جو لوگ جمہوریت کو دوبارہ اپنی راہ پر لازکتے ہیں پی ٹی آئی ان سے رابطے میں ہیں جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں بیریسٹر سیف نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سمیں تمام فریکین سے پی ٹی آئی کی انڈسٹیننگ ہو تاکہ بانی پی ٹی آئی اور دیگر آنوا رہا ہو سکے مگر پی ٹی آئی کا حدف ڈیل نہیں ہے بیریسٹر سیف نے کہا کہ کیسز بنانے والوں کو اب خود سمجھ آ گیا ہے اسی لئے بشرف بی بی کی رہائی کے بعد مزید کیسز نہیں بنائے گئے اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے اتجاج میں شریک خیبر پختنکا کے ریسٹری ایل کاروں کی سی ایم ہاؤس پشاور میں پذیر آئی ڈی چوک میں اتجاج کے تعلان پکڑے گئے ریسٹری ڈبل ون ڈبل ٹو خیبر پختنکا کے ایل کار اٹک جیل سے رہائی کے بعد سی ایم ہاؤس پشاور پہنچ گئے وزیر اعلیٰ خیبر پختنکا علی امین گھنڈاپور نے استقبال کیا ایل کاروں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں وزیر اعلیٰ کا رہا ہونے والے ریسٹری ایل کاروں کو ایل کار اب بھی قید میں ہیں بیالیس ریسٹری ایل کاروں کی فائر فائٹرز ڈرائیورز اور میڈیکل ٹیکنشنز اور دیگر عملہ شامل ہے گزرشتہ راز اٹک جیل سے پی ٹی آئی کے دو ایم پی سمیت 86 افراد کو رہا کیا گیا تھا چیف سیکرٹری وفاق پر حملہ کرنے والے خیبر پختنکا کے سرکاری ملازمین کی ترقیروں کے تلال چوہدری کا سینٹ میں مطالبہ کہا اسلام آباد پر حملہ کرنے والے خیبر پختنکا کے سرکاری ملازمین کو پروٹوکال دیا گیا ہار پہنائے گئے وزیر اعلیٰ خیبر پختنکا نے سرکاری ملازمین کیلئے ایک درجہ ترقیقہ اعلان کیا یہ کس طرح کا پیغام ہے وفاقی حکومت اس کا سنجیدگی سے نوٹس لے وفاقی وزیر اطلاعات اتاتارن نے کہا کہ علی امین گنڈاپور غیر سنجیدہ وزیر اعلیٰ ہیں فورن پالیسی صوبے کا نہیں وفاق کا کام ہے لائنڈ آرڈر کے حوالے سے جو نا اہلی دکھائی جا رہی ہے کے پی کے عوام اپنے حق سے محروم ہو رہے ہیں خیبر پختنکا حکومت کا پی آئے کی نشکاری کی بولی میں دلچسپی کا اظہار خیبر پختنکا انویسمنٹ بوٹ نے وفاقی وزیر اطلاعات نشکاری کو خط لکھ دیا پی آئے نشکاری بولی میں شرکت کا اظہار خط کے ذریعے کیا گیا کہا گیا پی آئے قومی ائرلائن ہے اور اس کے احساسے قوم کے لئے اہمیت رکھتے ہیں پی آئے کی اہمیت کے پیش نظر وزیر اعلیٰ خیبر پختنکا کی ہدایت پر خط لکھا جا رہا ہے خیبر پختنکا حکومت دس سرب کی بولی سے زیادہ بولی دینے کے لئے تیار ہے امید ہے ہمیں جلد موقع دیا جائے گا تاکہ اپنی تجویز کے ساتھ آپ کی ٹیم سے مل سکے لاہور کے گیارہ علاقوں میں گرین لوگ ڈاؤن کا دوسرا روز اکثر سڑکوں پر ٹرافک کے وسائل برقرار شملہ پہاڑی اور ملکہ علاقوں میں سماغ اور فضائی آلودگی کے اثرات کم کرنے کے لئے پانی کا چڑکاؤ ایبٹ روڑ گلستان چوگ ہاجی کیمپ ایمپریسوٹ کو بھی ڈس انفیکٹ کیا جا رہا ہے ہاجی کیمپ اور ایمپریسوٹ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ شملہ پہاڑی کے گرد پودے لگائے جا رہے ہیں کچھرہ جلانے کے الزام میں تین افراد کے خلاف مقدمات درج لاہور آت سب آلودہ شہروں کی فیرس میں دوسرے نمبر پر رہا اسلام آباد کے کسی علاقے میں زنگین بارداد ہوئی تو متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی ہوگی ہر افسر اپنے علاقوں میں خود موجود رہے ڈیوٹیز چیک کریں مشکوک افراد گاڑیوں موٹسائیکلز کو چیک کریں آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر نزوی کی متعلقہ افسران کو ہدایت رات گرش لاس میں جرائن کے صدیباب اور جرائن پیشہ ناصر کے خلاف بھرپوک ٹریک ڈاؤن کا حکم ڈولفن اور ابابیل سکوٹ کو اسلام آباد میں چیکنگ بڑھانے کی ہدایت اسلام آباد میں اس ہفتے دو بینک ڈکیتیاں اور دو کیش وینس کو لوٹا جا چکا ہے اسلام آباد ہائی پوٹ کا ریجسٹر آفیس کو بالی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ ٹو کیس میں زمانت کی درخواست پیر کو دوبارہ مقرر کرنے کا حکم جسٹس میاغ گل حسن اورنگزیب نے کہا درخواست پر ریجسٹر آفیس کے ادرازات ہیں بانے پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کچھرا بیوی کو اسی کیس میں زمانت دی گئی یہ بانے پی ٹی آئی پر بھی وہی الزام ہے جسٹس میاغ گل حسن اورنگزیب نے کہا وہ تو خاتون تھی یہ مرد ہیں رول آف کنسسنسی کیسے ہو سکتا ہے ریجسٹر آفیس کا ادراز ہے کہ یہ معاملہ ستمبر کا ہے لیکن وقالت نامہ جولائے کا ہے وکیل نے کہا یہ عمومی پریکٹس ہے کہ درخواست گزار جیل میں ہو تو ایک سے زیادہ وقالت نامہ دستخط کروا لیے جاتے ہیں امریکی سفارت خانے کے تین نکنی وقت کیا ڈیالا جیل راول پنڈی آمد فورن ایٹ کے تحت گرفتار امریکی شہریوں سے ایک گھنٹہ ملاقات کی جیل ذرائع کے مطابق امریکی سفارت خانے کے وقت کو تین اسیر ملزمان تک کانسلر رسائی دی گئی ملاقات ایڈیشنل سپرٹینڈنٹ جیل کے آفس میں ہوئی دکٹر آفیہ کی امریکی جیل سے رہائی سے متعلق بات چیت کے لیے پاکستان سے وفد امریکی انتخابات کے بعد امریکہ جائے گا سینیٹر طالح محمود فاضی صدیقی انفسی رحمان اور دکٹرز وفد میں شامل ہوں گے اٹرنی جنرل نے اس کلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا کہا امید ہے وفد امریکی آفیشلز اسے ملاقات کرے گا دکٹر آفیہ صدیقی کی امریکی جیل سے رہائی اور وطن واپسی کی ترخواست پر سمات نویمبر کے آخر تک ملتبی ادھکارہ نرگس کا اپنے شہر انسپیکٹر ماجد بشیر پر تشدد اور قتل کی دھمکی دینے کا الزام مقدمہ درج کروا دیا مقدمہ میں الزام آئیت کیا کہ شہر جائداد و فارم ہاؤس اپنے نام کروانا چاہتا ہے انکار پر ملازمین اور بھانجے کے سامنے تشدد کا نشانہ بنایا کمرے میں بند کر دیا سونا اور مزید رکم نہ دینے پر قتل کی دھمکی بھی دی ومن پروٹیکشن اتھارٹی کی چیئر پرسن ہنہ پرویز بٹ کی نرگس سے ملاقات ادھکارہ کے ساتھ ایک پروٹیکشن افسر کو تائینات کر دیا گیا ہنہ پرویز بٹ نے کہا خواتین پر گھریلو تشدد سنگین مجرمانہ فیل ہے ملزم کو سزا دلوائے جائے گی پنجاب میں کسانوں کے لیے گرین ٹریکٹر پروگرام شروع وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پروگرام کی ڈیجیٹل قرآندازی کی کسانوں کو مبارک بات میں کہا گندم کے کاشکاروں کو ایک ہزار گرین ٹریکٹر قرآندازی کے ذریعے مفت دیے جائیں گے مریم نواز نے ٹریکٹر کی خصوصیات کا جائزہ بھی لیا وزیر اعلیٰ پنجاب سے یو ایس ایڈمیشن ڈیریکٹر کی بھی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پاک امریکہ تعلقات کے فروغ پر گفتگو وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گرین انرجی اور جدید ٹکنالوجی پر امریکہ کے تجربے سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں صدر آصف زرداری کا دورہ چین موخر صدر زرداری کے پیر میں چوٹ کے باعث معاملہ التفقہ شکار ہو گیا صدر زرداری نے روہ ماچین کے دورے پر جانا تھا سپیکر قومی اسمبلی آیا سادے کا جیمن پاکستان پیبل سواٹی بلاول پھٹو زرداری کو ٹیلی فون صدر آصف زرداری کے سہت دریافت کی گزرشتہ روز دبائی ائرپورٹ پر اترتے ہوئے صدر آصف زرداری کے پیر میں فریکچر ہو گیا تحریک انصاف کے راہنما آزم سوادی پر پی ٹی آئر کے احتجاج کے لیے مالی معاملت کے الزام میں نئی ایف آئی آر سامنے آ گئی انصداد دہشتگردی عدالت کے ججد تاہر عباس سپرا نے کہا کہ نئے مقدمے سے مطالف فیصلہ موجود نہیں گرفتاری کب ڈالی تفتیشی افسر نے بتایا کہ پانچ اکتوبہ کو تھانا مارگلہ میں ایف آئی آر درج ہوئی گرفتاری کل کی عدالت کا آزم سوادی کو نئے مقدم امیجڈشل ایمان پر جیل بھیجنے کا حکوم آزم سوادی کے سات کیسز میں درخواست زمانت پر کل دلائل طلب اسلام آباد ہائی کورٹ نے حسن عبدال اور اٹر کے دو کیسز میں آزم سوادی کی حفاظتی زمانت منظور کر لی دھانا کراچی کمپنی نے پی ٹی آئی احتجاج میں مالی معاملت کے کیس میں جیڈشل ایمان پر جیل پھیج دیا مالم جببہ منصوبے میں مبینہ بد انوانی کا الزام سابق سبائی وزیر اور پی ٹی آئی کے رہنما آتف خان کو محکمہ انٹی کرپشن خیمر پختون خان نے بارہ نویمبر کو طلب کر لیا آتف خان کا محکمہ انٹی کرپشن کی طلبی پر عدی عمل کہا سب کو پتا ہے کہ یہ کون کروا رہا ہے نیپ پہلے ہی انکواری کر کے کیس بند کر چکا ان کا دعوان صاف ہے ہر قسم کی تحقیقات کے لیے تیار ہیں مکتنہ بانی بھی ای ٹی آئی اور پارٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے بنایا گیا سربرا این پی سینیٹر ایمل ولی خان نے کہا ہے کہ پنجاب کی قسمت اٹھاوی ترمیم سے پہلے بھی چمک رہی تھی ترمیم کے بعد اور چمک رہی ہے باقی صوبے اٹھاوی ترمیم سے پہلے بھی رول رہے تھے ترمیم کے بعد بھی رول رہے ہیں ایسے نقبال نے جواب دیا کہ ہر صوبے میں سروس ڈیلیوری کا مقابلہ ہے جو صوبے بہتر انتظامی صلاحیت کی ہوں گے وہ آگے جائیں گے باقی پیچھے رہ جائیں گے صوبوں نے جو اختیارات مقامی حکومت کو منتقل کرنے تھے وہ اب ہمارا موضوع ہونا چاہیے جب تک پارلمنٹ میرا اور تیرا لیڈر کا فرق رکھے گی پارلمنٹ بے توکیر رہے گی پی ٹی آئے کے علی بحمد خان کا قومی اسمبلی مزار خیال کہا وزرعظم کے ساتھ زیادتی کا رونا روئے جاتا ہے کیا بانی پی ٹی آئے وزیراعظم نہیں رہے کسی سے رحم کی اپیل نہیں کر رہے ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو بانی پی ٹی آئے کو باہر لانا ہوگا اسد کیسر نے کہا کل اڈیالا جیل میں ہماری نہیں پارلمنٹ کی توہین کی گئی کہا گیا سیاسی بات نہیں کریں گے کیا ہم بانی پی ٹی آئے سے موسم پر بات کریں وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے ارکان سندھ اسمبلی اپنے اپنے حلقوں میں تجاوزات ختم کرائیں سمداری سندھ حکومت کی ہے مگر فرض زبرکان اسمبلی کا ہے کراچی میں ہر دکان اور روڈ پر ٹرافک قوانین کی خلاف فرضی ہو رہی ہے کراچی میں شورونز کے باہر کھڑی گاڑیاں دو لینز کھیر لیتی ہیں این پی کے چاہ سبتہ میں جلسہ صادر سینیٹر ایمل ولی خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے وسائل تخت پنجاب کی جنگ کے لئے استعمال ہو رہے ہیں آج ہمارا صبح تقریباً اٹھارہ سو ارب روپے کا مقروض ہے ویہ افتغار حسین نے کہا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ امن و امان ہے صبحی حکومت امن و امان قائم کرنے میں ناکام ہے جنوبی ازلاب میں پولیس کو کہا جاتا ہے رات کو مت نکلیں دہشت گردی کے خاتمے کے لئے خارجہ پالیسی کو تب باجور سپورس کامپلیکس میں ٹروگٹ لی کے فائنی میچ کے دوران کھلاری کو آؤٹ دینے پر ٹیمز کے حامیوں میں چھکڑا ہو گیا وی آئی پی انکلوجر میں داخل ہو گئے ٹیم کے حامی اور تماشائی ایک دوسرے پر لاتے گھون سے کرسیاں مارتے رہے اور شیشے توڑ دئیے ایک شخص چانبھر ڈی ایس پی سمیت تین افراد زخمی ہو گئے پولیس نے چھے افراد کو گرفتار کر لیا گلگت بلتستان کی ڈوگرا رات سے آزادی کا دن جی بی کے تمام ازلاب میں تقریبات تاریخی چنارباغ میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب گلگت بلتستان کے گورنر وزیر اعلہ اور فورس کمانڈر کی شرکت یادگار شہدہ پر پھول رکھے گئے جی بی پولیس کے دستے نے زلامی دی گلگت بلتستان میں آج عام تاتیم روس کے قومی دن کی مناسبت سے کراچی کے پریس کلپ چوک پر روس کا پرچم لہرہ دیا گیا گورنر سینڈ کا روس کے کانسل شنرل کے حمراہ پریس کلپ چوک کا دورہ آتش بازی بھی کی گئی گورنر سینڈ نے کہا اوبرسیز پاکستانی اور سمایہ کار پاکستان میں سمایہ کاری کریں سعودی عرب کے دارہ حکومت ریاض میں پاکستان اور سعودی عرب کے وزراء کا اجلاس پاکستان میں سعودی عرب سے بھاری سمایہ کاری کے روڈ میپ پر تباتلہ خیال سعودی وزیر سمایہ کاری شیخ خالد بن عبدالعزیز کی زیر استدارہ دونوں ممالک کے مذاکرات وفاقی وزیر علیم خان نے کہا پاکستان میں سمایہ کاری کے لیے اہام شعبوں کی ترجیحی فیرس کے مطابق کام کرے گے سعودی عرب سے سمایہ کاری کے حجم میں مزید اضافہ کریں گے پاکستانی معیشت اور تجارت کے فروغ میں سعودی عرب بھرپور کردار ادا کرے گا اسرائیلی فوج کی غزہ میں بمباری سے چوبیس کھنٹوں میں پچپن فلسطینی شہید نصرات کیمپ میں سکول پر بمباری سے چودہ فلسطینی شہید ہو گئے غزہ سٹی کے بازار میں بھی بمباری تین فلسطینی شہید اسرائیلی فوج نے لبنان کو بھی نشانہ بنا دیا امحاس کے علاقے میں بمباری سے بارہ شہید ہو گئے یونین ٹاؤن میں گیارہ شہید ہوئے حسبولہ نے جلیل وادی اور شمالی اسرائیل پر راکٹ داگ دیئے اسرائیلی میڈیا کا لبنان سے اسرائیل پر تیس راکٹ حملے فائر ہونے کا دعویٰ ویہ چھو سیبرہ نے کہا کہ غزہ میں دوسرے مرحلے میں پولیو ویکسینیشن کا آغاز کل سے ہوگا کون بنے گا امریکہ کا صدر ڈانلڈ ٹرامپ یا کاملہ ہیرس جیو کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا ہینڈلز پر لیجئے جیو پول میں حصہ اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے امریکی انتخابات سے متعلق تازہ ترین اپ ڈیٹس جاننے کے لئے بھی جیو نیوز کے انگریزی اور اردو ویب سائٹس ویزٹ کیجئے جیو آئی کے سینیٹر کامران مرتضی نے کہا کہ حکومت پہلے تجربے کے بعد مایوس ہے اور اب یہ دوسرا تجربہ کرنے جا رہے ہیں جو اچھا نہیں ہوگا کامران مرتضی کا تفصیلی انٹرویو دیکھئے کچھ دیر بعد پروگرام آج شازے خانزادہ کے ساتھ